نیتیز کمار جی آپ کے چھرہ سابی آپ کا سوابیبان اور آپ کے پاس گہرت ہے تو گری راہ سنگھ جی کے یاترہ کو روکیے اور میں جس دن آوں گا جس دن سرکار میں سب سے پہلے قانون بناوں گا جہریلی سراب کے خلاف فانسی اور جو نیتا کسی جاتی کو گالی دے گا اور جو نیتا کسی ہندو مسلمان کے عدار پر جندہ رہے گا اس کو کسی بھی قمت پر کوئی ٹکٹ ملنے کا قانون بیہار میں روک دے گا بنا دے گا اور گری راہ سٹائب کے لوگوں کو یا تو روکیے یا نے تو جیل پہ بز گئی شاید کچھ بھی بات نہیں ہے میں نے تو کوئی پرساند کی سوچی کا عدام نہیں لیا میں نے ہمیشہ بات کرتا ہوں لیکن اپنے میاں مٹھو ایک ہم دھوتیوں ناستی ٹٹی کا آکاز گرے کا ہم ہی ٹیک لے گئے پانورما گروپ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے آپ کے اپنے سپنوں کا آشیانہ نافرت پہدہ کیے تو پپو یا بڑھا لے بڑھ کے وہ دکھا دے ہوں میرے لاس پر ہو کے گجرنا پڑے گا اس کو نافرت پہدہ کرے گا تو ایک قدم نکلنے نہیں دیں گے لاس پر لاس پر بیٹھیں گے سویں گے جس کو گجرنا ہوگا میرے موت پر گجرے گا لڑائی کس بات کی ڈیموکرسی میں کوئی لڑائی نہیں نہ پرد ختم کرنے کے لیے کبیر کے طرح لڑنے کی ہمت ہے مجھ میں یادی اس ہندوستان میں کسی کو لڑنے کی اوقات ہے تو اکیلا پپو یادم کو کن کی یاترہ بیہا ان کی یاترہ نیچے سے کارگر ہو رہی ہے وہ کون کھرانتی کرتے ہیں کبھی گیا سے نکلے ساکیل سے گر گیا ہے ایک بار نکلے تو کہیں گر گیا ہے جمکہ گیرہ لے بڑیلی کے بجار میں آپ ان سے پوچھئے کونی یاترہ کرتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں بیہا لوگتند میں مجبوط بیپک جھوڑیے تو جنتہ تے کرے گی کہ ہم ہی تے کرے گی جنتہ جیسا کھائیے گا روپیے گا بابول کھائیے گا کھجو میں اتنا جانتا ہوں کسی جاتی کو گالی دینے ہم کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے کسی جاتی کے خلاف بولنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے کسی دھرم اور مجھاب کے خلاف نپرت پیدا کرنے کی اجازت کوسی سیمان چل میں ہم کسی کو نہیں دیں آپ نے پہلے منہ کر دیا تھا بات نہیں پوچھیں آپ زیادہ تیز مت بنیے میں نے آپ کو پہلے آتے کہہ دیا تھا اس سب کو سوال نہیں ہوگا میں نے سیدھا کہہ دیا تھا آپ تیز مت بنیے بہیا میں نے کہا بہیا ہم نے کہا وہ ہی تو کہہ رہا نیتیز کمار جی آپ کے چھرہ سا بھی آپ کا سوہبیبان اور آپ کے پاس گہرت ہے تو گریدہ سنگھ جی کے یادرہ کو رکیے اور میں جس دن آوں گا جس دن سرکار میں سب سے پہلے قانون بناوں گا جہریلی سراب کے خلاف فانسی اور جو نیتا کسی جاتی کو گالی دے گا اور جو نیتا کسی ہندو مسلمان کے عدار پر جندہ رہے گا اس کو کسی بھی قمت پر کوئی ٹکٹ ملنے کا قانون بیہار میں روک دے گا بنا دے گا اور گریدہ سٹائپ کے لوگوں کو یا تو روکیے یا نے تو جیل پر بز گئی بیلکل بھونگ دے گا آپ کا جات ہے تو اسی بھونگ دے گا آپ ٹھیکا لے لیا ہے تو بھونگ دیجئے گا ہندو کی سویمان کی بات رام نے کیا تھا کرس نے کیا تھا ہندو نے سناتن کی سر ایک سو بائس کروڑ ہندوستان میں سناتن ہی ہے اور اس کے سویمان کو چیلنج کرنے کی اوقات کسی کو نہیں ہے اور یا دی پاکستان میں کسی ہندو کی بیٹی کو اٹھا رہا ہے تو نرندر موڈی کا چھپن انچہ انچی کہاں چڑھا گیا اس کو بولیے سیڑھا بم پٹک دے بات ختم بھائی آپ صاحب سے بھرکا چور سب تو بیٹھ لے ہیں چھوٹی مچھلی کو پکر کے دلی تھا پکر کے بند کر دیا چلیے اٹھئے بھائی آپ صاحب مل کے یہاں پر مگر مچ سب بیٹھا لے ہیں تو صاحب کو جیل جانے بولیے پٹنا میں سب مگر مچ بیٹھا لے سب چور بیٹھا لے ٹوٹل چور بیٹھا لے سر بتائیں گے جس دن ہمیں گے ایس کا بینہ پیچھے میں لگا ہوا ہے تو کیا کانگریس اس بات کو مانے گی دیشوی آدو پر جو کچھ آپ نے بات بھائیہ ہم نے تیجا سوی جی پر کون بات ہم نے کہا دی ہم نے کہا تیجا سوی جی ہاں جو تہکاروں لے آئیے اور ہم نے یہی بات کہی ہم نے کہا کہ جب جب آفداد آتا ہے تیجا سوی آپ کے بھٹار ہو گیا دوسری چیز سب سے بڑی بار آدھر میں نیتا کے لیے راجی تین مینسٹری رہے وہ تینوں مینسٹری میں وہ لڑڈو ٹائٹے فیس ایک بھی کام بہار میں نہیں آج تک ایک کام کوئی اس کا دکھا دے ہم کو میں گریراج بابو پر اس لیے نہیں بولنا پسند کرتا ہوں کہ وہ بھومیار سماس سے ہے پیٹ میں درد ہو جائے گا ایک بھر کو اس لیے میں نہیں بولتا ہوں اس لیے اس لیے اس لیے میں نہیں بولتا ہوں گریراج دادہ یعنی دوسرے جات سے ہوتے ہیں ہم لوگ کے جات سے تب مجھے میں انہیں بتاتا دنیا کیا ہے آپ دردے ہیں کیا اس سماس سے بھئی اس سماس کی عزت کرتے ہیں اور جات کی اور سماس کی عزت کرنی چاہیے کسی بھی قیمت پر پپو یاد اب کو بھگوان سے ڈر ہی نہیں ہے خدا سے تو اور کس سے ڈر ہوگا میں نے کہا میرے سماس کیا یادی اس طرح کا نفرت پیدا کرتا تو ہم تب بتاتے گی نہیں کرنے دیتے لیکن یادی ابھی جو ترسول لے کر کے دنگپ پھیلانے کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں اور جو کہتے ہیں میں گریراج دادا کو ایک نصیحت نہیں دوں گا آگرہ کروں گا پندرمہ سال آپ کے نیتا کو پی ایم کی شروعات ہوئی اور چھوہ سال اٹل جی دس چھوہ سولہ اور سترمہ سال شروعات ہوئی ہے آپ کہتے ہیں کہ مندر میں ماں سپھیگ دیا اور پاکستان میں ہندو کی لڑکی کو اٹھا لیتا ہے منڈپ سے ارے جب اجرائل حماس کو برباد کر سکتا ہے تو آپ کے گھان میں چٹھا کیوں نہیں ہے آپ کو طاقت کیوں نہیں ہے پاکستان کو مٹانے کی آپ کو اوقات کیوں نہیں ہے اور آپ جگہ یہ نہیں سناتنی جگہ ہوئے ہیں رام شیب اور کس کے کال سے آپ کی کیا اوقات ہے سناتن کو جگہنے کی اور آپ جان سکھ لیجیے گریرات جی اب مسلمان اٹھارہ کروڑ ہے مات اور ہندو اس ہندوستان میں ایک سب بائیس کروڑ ہے جب ہندو دوستہ کروڑ ہوگا تو مسلمان بیس کروڑ ہوگا نہیں ہاں اوقات کسی کی سناتن بیچاروں کو چیلنج کرنے کی آپ سکھاتے ہیں آپ سکھائیے گا ہندوستان کے سناتن کو آپ کی کیا اوقات ہے یاد کریے جس وقت چالیس کروڑ کی آبادی تھی مسلمان کتنا تھا اور ہندو سناتن کتنا تھا آپ پپو یادب کو جگہیے گا اور جگانے کے لیے آپ جائیے گا مسلمان کے گھر میں آپ وہاں جگانے جائیے گا ارے جائیے نا پاکستان کو مٹائیے نا اوقات ہے تو دعوتی براہم کو لاکر فانسے دیجئے نا کیوں چٹہ نہیں ہے مہاریچ میں بھی دنگا ہوں گیا ہے وہاں بھی محول محول کھڑا کون کرتا ہے نیتا نا جب جب چنو آتا ہے تو نیتا ہی محول کھڑا کرتے ہیں جب جب چنو آتے ہیں تو نیتا کھڑا کرتے ہیں اور ایسے ایرے گیرے بہت آئے گئے بہت بہت کھڑا کرنے آئے سیمانچل کو گریراجدہ آپ اپنے بیبھاگ کا فیکٹری لگانے آئے سواگت کریں گے باہر سے مکتی دلانے آئے سواگت کریں گے مکہ مکھان پر آپ کام کرنے آئے سواگت کریں گے یادی نفرت پیدا کریے گا نا تو سیمانچل اور کوسی ہے اور میں پپو ہوں میں دنیا کی طاقت سے میں مرنا جانتا ہوں ایک قدم بھی پرنے نہیں دیں گے جب تک میں جندہ رہوں گا نفرت پیدا کیے تو ایک قدم اور ستر پردی ستر ٹیکس بڑھا دیجئے گا تو بھلو پورٹی لنگے لوگ نہیں لیں گے سرا آپ پالیسی تو بنتی ہی چینج ہونے کے لیے جب کوئی ایمینمنٹ آنے کے لیے سمیں سمیں پر بیل ایمینمنٹ آتا ہے نیام ہوتا ہے ہم سرا آپ کو پورٹا کھولنے کی بات نہیں کریں گے لیکن پالیسی کے پرچ میں ہم لیکن ہاتھ جوڑتے ہیں نتیزی آپ سے اور تیجہ سویدی کرانتی کاری آپ سے آپ اس جگہ بڑے کرانتی کاری بن جائیے لیکن آگرہ کریں گے کہ یہ کانون لے آئے اور جہری لی سراب جو آپ کے آپ آپ کا گھر ہے سیبان آپ کا گھر ہے چھپڑا آپ کا گھر ہے گفال گن اور آپ ٹویٹر پر جواب دے رہے ہیں اور آپ سرکار میں تھے تب آپ کہ چھپڑا سیبان ہوا تب آپ کچھ نہیں بولیں تب آپ کو کانون چینج ایک مہنے کے لیے بائی دی سسپنڈ ہوتا ہے اور دوسرے میں 20 لاک روپیہ دے کے پوسٹن کر لیتا ہے چوکی دار دفے دار کو سسپن کر کے باتیں کو ڈھگ دی جاتی ہے اور بنانے والے اور بھیجنے والے کو ستہ سیاست بچا لیتی ہے جیسے بیجی سنادی ہمارے نیتا ہے وہ کہتے ہیں آر جی ڈی کو پیسہ جاتا ہے آر جی ڈی کہتے ہیں ستہ پکس کو پیسہ جاتا ہے صحیح معنی میں جب لگاتار 20 سالوں کے اندر سراب آ رہا ہے سراب پکڑا رہا ہے ریبنیو باہر جا رہی ہے اور بیہر کا پیسہ معافیوں اور پدادکاریوں کے بیچ بندر بات ہو رہا ہے تو اس میں نیتا کوئی ہو تو سبھی دل کے نیتا کو پیسہ جا رہا ہے موت پر راج نیتی کیوں ایک سو تیرہ آدمی مر ہے ابھی تار ایک سو تیرہ آدمی ایک سو تیرہ دی ایم ایس پی بھی کہتا کہ جتنا ریٹار آئی ایس 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 لٹے رہا وہ مہتما گاندی ہو گئے اور گاندی کے دن ہی سراب نکت کر رہے ہیں گاندی چند رہتے تو سرم سے مر گئے ہوتی گاندی کے آدمی کو دکی ہو گا نیتیز کمار جی کی نیت کلیر ہو سکتی ہے پولیسی صحیح نہیں ہے نیتیز کمار کو سراب کے ایس پر پولیسی چینز کرنی چاہیے سار کچھ بھی بات نہیں ہے میں نے ہمیشہ بات کرتا ہوں لیکن اپنے میاں مٹھو ایک ہم دوتیوں ناستی ٹٹی کا آکاز گرے گا ہم ہی ٹیک لے گے آپ بھوسیار جا دے ہیں کیا آپ کا بابو بولے گا کیا آپ کا دھادا نینہ بولے گا کیا ہم کو جو بولنا تک ٹویٹ سے بول دیئے اور جو جواب دینا ہو گا جا کے بام میں دیں گے جا رہے چوبیس تاری کو ٹویٹ پر سنی گا آپ پپو یاد سنی گے دنیا تک موسیقی موسیقی